السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کرین پر ہمیشہ کی طرح ویڈیو میں نے پلے کر دی ہے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے لیکن اس سے پہلے گزارش ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل سے ضرور بنے رہیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو ہم اس کرین پر چلا کر آپ کو دکھاتے رہیں اور نئی نئی تازہ تازہ خبر آپ جانتے رہیں اپنے موبائل کے ذریعے بہرکیف آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم سنائیں گے ان کی آواز کہ کس طرح کی سوچ یہ رکھتے ہیں میں کہتا ہوں بار بار پورے دیش کے اندر سارے لوگ غلط نہیں ہیں ایٹی فائی پرسنٹ بہت اچھے ہیں لیکن یہ ففٹین پرسنٹ سکٹین پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو شہر شہر گلی گلی نفرتیں باٹھتے پھر رہے ہیں نفرتوں کو محبتوں کو نفرت میں تبدیل کر رہے ہیں جبکہ نفرتیں محبت میں تبدیل ہونی چاہیے آئیے مجھ سے بھی برداشت نہیں اور پہلے ان جناب کی یہ آواز سنتے ہیں جن میں انہوں نے کچھ ایسا بولا ہے کہ جو ہمارے دلوں پر چوٹ لگنے والی بات ہے آئیے سنتے ہیں ان کی ذرا گفتگو کو جو سامنگری کی دکانیں لگتی ہیں کچھ بسیس سمدائی کے لوگ لگاتے ہیں وہ دکانیں ہم نہیں لگنے دیں گے کیونکہ اس دیش کے اندر یہ تھوک کا والا کانڈوی چلنا ہے کپڑوں پر تھوکنا اور جو پرشاد کی دکانیں جو لگتی ہیں وہ نہ لگائی جائیں کیونکہ ماحول تھوڑا سا گلت چلنا ہے دیش کے اندر پیارے دوستو آپ نے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا دوسری ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں آپ کو جائیں نا ابھی ایک اور ویڈیو آپ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکرین پر میں نے ویڈیو آپ کو پلے کر کے دکھا دی ہے آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھگوہ جھنڈا ہے اور وہ لے کے جا رہا ہے ہم اس ویڈیو کا خلاصہ کلام آپ کو بتا رہے ہیں ہر لاری پر ہر ٹھیلے پر بھگوہ جھنڈا لگایا جا رہا ہے اور یہ اپیل کی جا رہی ہے عوام سے کہ جس کی لاری پر جس کی ٹھیلے پر جس کی سبزی کے ٹھیلے پر یا فلو کے ٹھیلے پر یا کپڑے کے ٹھیلے پر یا چپل کے ٹھیلے پر آپ کو بھگوہ جھنڈا نظر آئے اسی سے سامان خریدنا ہے جس کے لاری پر جس کے ٹھیلے پر بھگوہ جھنڈا نظر نہ آئے اس کی لاری سے سامان نہیں خریدنا ہے یعنی قوم مسلم کو امت مسلمہ کو شہر کی گلیوں میں جو ہے سامان بیچنے کی بالکل اجازت نہیں ہے یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اگر میں تو خلاصہ کلام کرتا ہوں اگر یہ کام مسلمان کوئی کر لیتا کہ اسلامی جھنڈے کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا تقریباً پر وائرل ہوئی تھی کہ کسی شخص نے اپنے تانگے پر گرین کلر کرا لیا تھا جس بینہ پر تمام فساد اور جھگلے پیدا ہو گئے تھے تمام فتنے اس وقت میں پیدا ہوئے تھے تو یہ کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہم کریں تو بڑی بڑی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہیں بہرکیف آپ نے یہ ویڈیو دیکھیں ان دونوں ویڈیو کے بارے میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں کیا ویجار دھارہ رکھتے ہیں ضرور ہمیں کمنٹ بوکس میں بتائیں ہم آپ کی کمنٹ کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو رہیں گے تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں جزاک اللہ خیرہ فی الدارین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ